میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں کیماری کی آواز کیماری کا سالار پاکستان مرکدی مسلم لیگ کیماری ٹون کے سجر محترم جناب عبد الرحیم سالار جزاک اللہ خیرہ بھائیو پیچھے میمان بھی کافی بیٹے ہوئے انشاءاللہ ہمارے موزیس میمان محترم فیصل ندیم صاحب بھی تشریف لائے میں تمام اپنے میمانوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اسی طرح اپنے شورکاہ اپنی ماں و بین بیٹیوں کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک کثیر تعداد میں ہمارے جلسے میں آ کر ہمارے عوصلہ افضائی کا سبب بنے جزاک اللہ خیرہ یقیناً میں کچھ بات کروں گا اور کیماری کے حوالے سے ہی کیماری کے ساتھ ہمارے محمدی کالونی سلطانہ آباد ماری پور مشرف کالونی اسی طرح ہمارے جو آگے گھوڑ ایریاز ہیں مبارک ویلچ تک عبد الریمان گھوڑ رمضان گھوڑ لشکری گھوڑ کافی سارے گھوڑ یقین جانے کے جب ان سارے علاقوں میں میں جا رہا ہوتا ہوں وہاں پہ اپنے ٹیم کے ساتھ بیٹھتا ہوں سروے کرتے معاملات دیکھتے محرومیوں کو طرف دیکھتے تو واللہ دل میں جو نے ایک درد اور ایک تکلیف اٹھتی ہے کہ ہمارے یہ حکمران جو کہ اپنے کسی بھی تکاریر میں کسی بھی معاملات میں اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے کہ جیسے کراچی میں یعنی ماری پورٹ ٹاؤن میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یقین جانے وہ خود ان روڈوں پر ان گلیوں میں ان چوک چراؤں پر وہ آتے نہیں ہے یقیناً اگر وہ آتے تو ضرور ان کو ان محرومیاں بے بسیاں اور اس طرح کی پرشانی ضرور نظر آتی محترم بھائیوں اور بہنوں بات ایسی ہے کہ عبدالحمید بھائی نے کافی تفصیل سے اپنے علاقوں کو وہ محرومیاں اور بے بسیاں بیان کر دی میں اس کے تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن یقیناً بات ایسی ہے کہ جب بھی الیکشن آتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگ جنا ہمیں ہی ورڈ دے آپ کسی کو ورڈ مت دے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ان چہروں کو لازمی دیکھیں چہرے وہی ہوتے نشان وہی ہوتے معاملات وہی ہوتے بس صرف ان کے وعدے جنا ذرا چینج ہو جاتے ان کے جنا وعدے چینج ہو کے پھر ہوئی وعدے جھوٹی وعدے جھوٹے دعوے اور اپنی جنا سابقہ جنا ایک مہینہ ڈیڑھ مہینے میں جو کام کیا ہوتے وہ اپنے پورے اس چار پانچ سال پر جنا محیط کر کے اس کو جنا آپ کے سامنے لاتے میرے بھائیوں بات ایسی ہے دھر حقیقت اگر اس وقت آپ نظر دھوڑا ہے سابقہ پچھلا جو ہمارا بلدیات الیکشن ہوا میں ضرور اس پہ بات کروں گا کہ جیتنے والے یہاں سے کماری سے بائیس سو ووڈ لیتے ہیں اب بائیس سو ووڈ کیا معنی رکھتے ہیں میں تو حیران ہوں ان بائیس سو ووڈرز پہ بھی اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بائیس سو دو سو بیس کو بائیس سو کرنا کسی کے لئے مشکل نہیں ہے جب تریاسی کو آٹھ ادھار تین سو کیا جا سکتا ہے صرف دو زیرو آگے بڑھا دیے جاتے تو بائیس سو بیس کو بائیس سو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن میں حیران ہوں ان لوگوں پر کہ جو اپنے انفرادی فائدے کے لئے اپنے علاقے کے اجتماعی مفادات کو قربان کر دیتے ہیں صرف ایک نوکری پر صرف ایک چوٹی سی لالچ پر صرف اپنے قبضے کیا ہوئے جگہ کے مفادات کے خاطر علاقائی اجتماعی مفادات کو قربان کر دیتے ہیں زبا کر دیتے ہیں میں اپنے ان تمام علاقہ مکینوں سے بھی ضرور یہ بات کروں گا خدارہ خدارہ اپنی آنکھیں کھولیں ان لوگوں کو پیچان لیں اپنے ذرا علاقے میں گھومیں صرف آپ اپنی بات نہ کریں اپنی گھر کی بات نہ کریں آپ اپنے مولے میں نظر دوڑائیں آپ اپنے علاقے میں نظر دوڑائیں آپ کو بے تہاشا جو نہ بے بسیاں نظر آئے گی آپ کو غربت نظر آئے گی آپ کو دیگر مسائل نظر آئے گی آپ یقین جانے کہ انظام کی زندگی پانچ چیزوں پہ جو نہ اس کے پانچ چیزوں کے اردگت گھوم رہی ہوتی ہے جس میں پانی کا مسئلہ بجدی کی بات گیز کا مسئلہ تعلیم کی بات صحت کی بات میں اللہ کی قسم کا کہ کہتا ہوں مجھے یہاں پر بتا دے کوئی بھی بھائی دس پندرہ پرسنٹ کے علاوہ میں بات کروں گا کہ جو ہمارے پچیاسی نوے فیصد لوگوں کی جو پریشانی ہے کیا ان پانچ چیزوں پہ نہیں ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتایا کیا آپ سب کے یہ مسائل موجود ہیں آپ کے گھروں میں پانی آتا ہے آپ کے گھروں میں گیس آ رہا ہے آپ لوگ کے جو نہ بجدی کا مسئلہ ہے آپ لوگ کے جو نہ صحت کا مسئلہ ہے آپ لوگ کے جو نہ تعلیم کے بچوں کا مسئلہ ہے نہیں تو آپ کو اگر کسی کو اس بات پر یقین جانے نکلے اپنے علاقوں میں اپنے گورمنٹ اسکولوں کی طرف نظر دوڑائے اپنے جو نہ اسپیڈلوں کی طرف نظر دوڑائے اپنے جو نہ پانی کے جو نہ والو والو والمین سے نظر جائے ملے ان سے بات کریں آپ گیس اس پہ گیس کے ایڈ آفیس سے لے جائے بات کریں آپ جو نہ بجدی کے جو نہ معاملات میں چلے جائے تو سارے کے سارے جو اب دلمید بہین نے بڑی تفصیل سے بات اس پہ کر دی میں وہ بات نہیں کروں گا یقینا یہ جو ساری چیزیں یہ ہم سب کی ضروریات ہیں انسان کی ساری زندگی اس کے اردگرد گھوم رہی ہوتی ہے انسان کی ساری زندگی اس کے اردگرد گھوم گھوم کے جو نہ ختم ہو جاتی ہے آپ جو نہ روڈ پہ جب چلے جائے اتفاق کی بات میں فیصل بھائی ایک بات اس پہ ضرور ذکر کروں گا پانی کا وال بھی اس وقت کلتا ہے جب جو نہ لائٹ چلی جاتی ہے جب لائٹ چلی جائے اب تو لمیت بھائی نے جس طرح بات کی کہ اسی فیصد کے لوگوں کے گھر میں جنیٹر نہیں ہے اب وہ بچارے پانی کیسے بھریں گے پانی کا وال اسی وقت کلتا ہے جب لائٹ نہیں ہوتی علاقے میں اچھا وہ تو کہتے ہیں ہم وال کھول رہے ہیں وہ قسم بھی کہا رہے ہوتے سیز پہ وہ حلفیے بھی بات کر رہے ہوتے لیکن پیارے بھائی جو اسی فیصد علاقے میں جو جنیٹر نہیں ہے تو ان کا کیا ہوگا اچھا ٹینکر آپ مگوائے جتنے بھی ٹینکر مگوائے آپ کو ٹینکر سارے ملیں گے ٹینکر کو تو ایسی برمار ہے کہ مساجدوں کے جو مختص کیے ہوئے ٹینکر ہے وہ بھی علاقوں میں بیجے جا رہے ہیں اچھا میں احران ہوتا ہوں جب سیاست کے اس معاملے میں نہیں تھا ہم تو خدمت کرنے والے لوگ کے دن رات خدمت کرتے تھے چوری چپے خدمت کرتے تھے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ کام کر رہا ہے یہ خدمت کر رہا ہے یہ خیر کے کام کر رہا ہے لیکن جب اس سیاسی پلیٹ فارم پہ جب آئے اور جب مسائل کے جرح کھل کے دیکھا آنکھیں کھولیں تو مسائل ہی مسائل ہے مسائل تو نہیں ہے کبرستان بنا ہوا ہے مسائل کا آپ یقین جانے یہ ہمارا علاقہ بلکہ میں پورے ماری پورٹ ٹاؤن کی بات کروں گا یقین جانے بلکل یتیم ہیں نہ اس کا کوئی پوچھنے والا ہے نہ یہاں پر کوئی جو نہ انتظامات صحیح کرنے والا ہے نہ یہاں پر جو نہ غریبوں کا کوئی مدعوہ کرنے والا ہے نہ کوئی جو نہ ان کے ان پروجیکٹس میں جو نہ کوئی بات کرنے والا ہے میں ان متقریب نمائندوں سے ایک درخواست ضرور کروں گا بلکل کروں گا کہ جب اللہ نے آپ کو کوئی عوضہ دے دیا یقین جانے یہ آپ کو جنت کمانے کا جو نہ بہت ہی اچھا موقع ہے اگر آپ خدمت کر کے اپنی اس عوضے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خدمت کرے لوگوں کی اور لوگوں کی ان کا حق ان کو دلائیں آپ گورمنٹ کے ساتھ لڑے آپ خزانے کی طرف چلے جائیں ان سے جو نہ تعاون مانگے اور اپنے لوگوں کو ریلیف دے یقین جانے آپ کے تو جنت پکی ہے لیکن یہاں پر جو نہ حالات یہاں پر جو حالات دیکھے جاتے کہ الیکشنوں پر جو نہ لاکو کروڑوں خرچ کر دی جاتے ہیں ووٹر کو خریدنے کے لیے لاکو کروڑوں لگا دی جاتے ہیں آپ اس میں جو نہ جا کے مفادات کی خاطر جو نہ آپ اس میں ایک دوسرے حق میں بیٹھ لیا جاتا ہے لیکن اگر یہی پیسہ ان غریب عوام کے علاقوں میں لگا دی جاتا یہی پیسہ ان علاقوں میں پانی اور اس بیڈی گیز کے مسائل اور اسے تعلیم و صحت کے مسائل میں لگا دی جاتا تو میرے خیال سے ان کو ووٹر خریدنے کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑتی لیکن یہ جو نہ ہوتے ہی جو نہ نہ لائکے نہ اہل ہے کیونکہ ان کے پاس خدمت کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے انہوں نے جب بھی کیا ہے انہوں نے ووٹر خرید ہے انہوں نے سیاسی جو نہ اس پہ آ کر پلٹ فارم پر آ کر بڑے بڑے جو نہ لوگوں کو خرید کر اپنے ساتھ جوڑا ہے کسی کو جو نہ تیلوں کی سپلائی دے دی کسی کو پانی کے ٹینکروں کی سپلائی دے دی کسی کو جو نہ پانی کے جو نہ والمینوں کے اس میں جو نہ لگا دیا کسی کو نوکریوں کے جان سے دے دی ہے تو اس میں آ کر جو نہ لوگ علاقے کی جو ترقیاتی جو معاملاتیں ان کو تباہ برواد کر دیا میں ایک دفعہ دوبارہ اپنے تمام شوراکاک اور اپنے موزز ممانوں کا مشہور ہوں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ